گزشا مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی اپنے دامن میں بہت سی خوشی اور آسودگی سمیتے ہوئے ہیں مالی امور کا سالانہ دولن اروج 21 تاریخ تک جاری رہے گا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تاریخ کے بعد خوشحالی کا سلسلہ رک جائے گا گزشتہ ماہ ہم نے جن مالی رجحانات کا ذکر کیا تھا ان میں سے بہت سے اب بھی جاری ہے حکام، والدین اور بزرگوں کی مالی انایات آپ کو اب بھی حاصل ہیں آپ کی اچھی پیشا ورانہ ساکھ آپ کے مالی امور میں اہم کردار ادا کر رہی ہے غالب نے ان دنوں اب کسی قدر فضول خرچی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں پیسہ آسانی سے آ رہا ہے اور آسانی سے خرچ ہو رہا ہے گزشتہ ماہ معاملان محبت میں بہتری آئی تھی اور یہ مہینہ اور بھی اچھا ہوگا دو تاریخ کو زہرہ ایک بار پھر سیدھی چال چلتا ہوا اب کے تالے سے گزر کر پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا آپ کی شخصی کشش، گلیمر اور دل جیت لینے والی ادا پر نکھار آئے گا محبت ایک بار پھر آپ کے تاقب میں ہوگی محبوب آجیون ساتھی آپ پر فدا ہوگا چونکہ زہرہ آپ کے اپنے برج میں ہے اس لیے محبت بڑی پر شوق، شدید اور اتسلط پسندی سے بھرپور ہوگی اس صورتحال میں مصبت نکات بھی ہیں اور منفی بھی جذبات گرمی پر ہیں لیکن اگر کہیں ان میں حسد شامل ہو گیا تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے صحت اس ماہ پہلے سے بھی بہتر ہے کوئی سیارہ آپ پر مخالفانہ نظر نہیں ڈال رہا صرف چاند کسی کسی وقت بد ذاتی کرے گا لیکن اس کے اثرات بڑی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی ان میں کوئی خاص شدت نہیں ہوگی کیونکہ دوسرے کئی سیاروں کی طرف سے آپ کو ساد نظرت مل رہی ہے آپ کے پاس فاضل توانائی کی کوئی کمی نہیں گزشتہ ماہ کی طرح اس بار بھی ہمارا مشورہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے استعمال کیجئے گا صحت اگرچہ اچھی ہے لیکن پیروں پر توجہ دے کر اب اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں پیروں کا مساج اس ماہ بہت قوت بخش ثابت ہوگا سیاروں کی قوت اب آپ کے ذائچہ کے زیری حصے میں ہے گویارات ایک بار پھر نازل ہو چکی ہے اب کریئر اور خارجی اہداف کو سانوی ترجیحات میں رکھا جا سکتا یہ وقت اپنے گھر اور اپنی جذباتی حالت پر فوکس کرنے کا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں تاکہ آگے چل کر اچھا کام بھی کر سکیں اس وقت آپ کو چاہیے کہ اپنی قوتیں مجتمع کریں تاکہ چھ ماہ بعد کریئر کے اگلے ہلے کی تیاری ہو سکے تاکہ آگے پھر نازل ہو سکتا